بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں خوش آمدید دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بڈن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئے ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں دوستو آج کی حکایت حیات الحیوان القبرہ نامی کتاب جل نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو انسٹھ سے لی جا رہی ہے مصر کا عقل مند بادشاہ احمد بن تلون ایک دن کسی ویرانے میں اپنے مساہبین کے ہمراک کھانا کھا رہا تھا کہ اس کی نظر پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک فقیر پر پڑی بادشاہ نے ایک روٹی ایک تلی ہوئی مرگی ایک گوشت کا ٹکڑا اور فالودہ غلام کی معرفت اس کو بھیجوایا غلام نے واپس آ کر بتایا آلی جاہ کھانا پا کر وہ خوش نہیں ہوا یہ سن کر بادشاہ نے اس کو اپنے پاس طلب کیا جب وہ آ گیا تو اس سے کچھ سوالات کیے جس کے اس نے خوش اسلوبی کے ساتھ جوابات دیئے اور اس پر شاہی دب دبے کا کوئی اثر نہیں ہوا اقل مند بادشاہ نے اچانک کہا تم مخبر معلوم ہوتے ہو یہ کہہ کر بادشاہ نے کوڑے مارنے والے کو طلب کیا کوڑے مارنے والے کو دیکھتے ہی اس فقیر نے فوراں اطراف کر لیا کہ میں واقعی مخبر یعنی جاسوس ہوں یہ ماجرہ دیکھ کر کسی نے بادشاہ سے کہا آلی جا آپ نے تو گویا جادو کر دیا اقل مند بادشاہ بولا کوئی جادو نہیں کیا میں نے تو اسے اپنے کیافے سے پکڑا ہے کیونکہ کھانا اس قدر امدہ تھا کہ جو ڈٹ کر کھا چکا ہو اس کے موں میں بھی دیکھ کر پانی بھرائے اور وہ اس کی طرف راغب ہو جائے مگر ظاہری بدحالی کے باوجود اس نے اس کھانے کی جانب کوئی توجہ نہ دی مزید عام آدمی شاہی روب داب دیکھ کر ڈر جاتا ہے مگر یہ بے باقی کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا اس لیے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جاسوس ہے کیونکہ جاسوس کی مخصوص خطوط پر تربیت کی جاتی ہے دوستو احمد بن تلون کون تھا اس کا میں تعرف آپ کو پیش کرتا ہوں احمد بن تلون انتہائی اکلمند انصاف پسند شجاہ متوازے خوش اخلاق علم دوست اور سخی بادشاہ گزرا ہے یہ حافظ قرآن تھا اور نہایت خوش الہانی کے ساتھ تلاوت کیا کرتا تھا مگر ظالم بھی اول درجے کا تھا اس کی تلوار خون ریزی کے لیے ہر وقت نیام سے باہر رہتی تھی کہا جاتا ہے کہ اس نے جن لوگوں کو قتل کیا اور جو اس کی قید میں مرے ان کی تعداد اٹھارہ ہزار کے لگ بھگ تھی اس کے انتقال کے بعد ایک شخص روزانہ اس کی قبر پر تلاوت کیا کرتا تھا ایک روز بادشاہ احمد بن تلون اس کو خواب میں نظر آیا اور کہنے لگا کہ میری قبر پر قرآن مت پڑا کرو اس نے پوچھا کیوں نہ پڑا کرو ابن تلون نے جواب دیا جب بھی کوئی آیت میری طرف سے گزرتی ہے میرے سر پر ضرب لگا کر پوچھا جاتا ہے کیا تُو نے یہ آیت نہیں سنی تھی دوستو ظلم کا انجام کتنا بھیانک ہے طبقہ حکمران کا ظلم و عدوان سے بچنا انتہائی دشوار ہوتا ہے لہٰذا حکومتوں اور وزارتوں کے خوشنما نظر آنے والے عہدوں وغیرہ سے بالخصوص فی زمانہ دور رہنے ہی میں آفیت ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ حافظ قرآن کو قرآن پاک کے احکام پر عمل بھی کرنا چاہیے دوستو ہمیں سب مسلمانوں کے لئے دعا مغفرت کرتے رہنا چاہیے اس میں خود ہماری بھی بھلائی ہے کہ جتنے مسلمانوں کی مغفرت کے لئے دعا کریں گے اتنی تعداد میں ہمیں بھی نیکیاں ملیں گے جیسا کہ جامعہ سگیر کی حدیث پاک 8419 ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو کوئی تمام مومن مرد اور عورتوں کے لئے مغفرت طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کے عوض یعنی بدلہ میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے بہرحال ہم دوسروں کی بھلائی چاہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی بھلائی کی جائے گی چنانچہ حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ تعالیٰ نے نکل کرتے ہیں کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر کسی نے پوچھا مَا فَعَلِ اللَّهُ بِكَا یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی اور فلا صاحب کے محل کے برابر میں مجھے محل عطا فرمایا حالانکہ میں ان کے مقابلے میں زیادہ عبادت گزار تھا تاہم وہ مجھ سے سبقت لے گئے کیونکہ ان میں خاص عادت تھی جو مجھ میں نہیں تھی اور وہ یہ کہ وہ دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ گزشتہ موجودہ اور آئندہ کے سب مسلمانوں کی مغفرت فرما دے تو دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اسی طرح دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ کی پاک بارغہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے دوستو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ